بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیتے ہیں آپ سب امید آپ خیرے سے ہوں گے آدھین جمعیرات 20 مائی 2021 آج کا عنوان ہے سبق طہارت و صفائی سبق نمبر نو آج آج ہم سب سے پہلے اس سبق کی پڑھائی کریں گے اس کے بعد اس سبق کے سوال و جواب اسلامیت کی کوپی پر لکھیں گے مطالعہ اسلام جی یہ ہے مطالعہ اسلام جماعت دو سفہ نمبر بیالیس نکال لیں جی یہ ہے سبق طہارت و صفائی طہارت کے معنی کیا ہے پاکی یعنی پاکیزگی و صفائی پاکیزگی اور صفائی سب سے پہلے ہم اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں کہ طہارت و صفائی یعنی پاکی و صفائی کیا ہے پاک صاف رہنے والی لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے ان اللہ یحبت توابین و یحب المتطاہرین اس کا ترجمہ کیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے یعنی جو لوگ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معافی مانگنے والوں کو اور جو صاف سترے رہتے ہیں پاکیزگی کا خیار رکھتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے آپ دیکھیں صفائی اور پاکیزگی کا مطلب ہے کہ ہم اپنا جسم لباس لباس سے مراد کیا ہے ہمارے کپڑے اور گھر صاف رکھیں صفائی اور پاکیزگی کے لئے ہمیں چاہیے کہ صفائی اور پاکیزگی کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنا جسم بھی صاف رکھیں جسم میں کیا ہے اپنے ناخون تراشیں سات سترے کپڑے ہوں ہمارے روز نہائیں ٹھیک ہے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے لئے ہر روز غسل کریں ٹھیک ہے غسل کریں نہائیں یعنی وضو کریں دان صاف کریں اور ناخون تراشیں یعنی اپنے روزانہ دان صاف کریں ٹھیک ہے صبح کیا ہے اٹھتے ہی کیا کرنا چاہیے دان صاف کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور رات کو سونے سے پہلے اور اس طرح ناخون تراشیں اگر آپ کے ناخون بڑے ہو گئے ہیں تو تو کیا ہے؟ اگر ہم اسے نہیں کاٹیں گے تو مہل جمبا ہوتا جائے تو تمام جے رسیم ہمارے اندر چلے جائیں گے اگر ہمنہ ہمی جولائے سے پہلے ہامیں اگر ہمارے ہاتھ ہوں گے تو چاہیں گے خانا کھانے سے پہلے ہاتھ ہم دھولیں گے فکر ہم یہ آئیں کہ刑 کا ہے زندل 줬�ائی stare ہیں اب کیوں تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ہم دھولیں گےér اگر ہی گندگی نہیں جائے گی کوئی جہرسی نہیں جائے گا ٹھیک ہے اور بعد میں ہاتھ ضرور دھویں بیت الخلا یعنی واش روم باتروم سے فارغ ہو کر ہاتھ دھویں یعنی جب آپ باتروم سے ہو کر آئیں تو فوراں سابون سے ہاتھ دونے چاہیے ٹھیک ہے اپنے لباس کو گندہ ہونے سے پچھائیں ٹھیک ہے اپنے لباس کو کیا ہے کپڑوں کو خراب نہ ہونے دیں ٹھیک ہے اپنے ایڈ گٹ کو ایڈ گٹ کا کیا مطلب ہے یعنی آپ اپنے گھر کو محلے کو یعنی جہاں پہ آپ رہتے ہیں سکول کو یعنی سافترہ رکھیں وہاں پر گندگی نہ پھیلائیں ٹھیک ہے نیکس پیٹ پر آ دیں بیٹھنے کام کرنے اور رہنے کی جگہ کو سافترہ رکھیں یعنی جس جگہ آپ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ سکول میں بیٹھے ہوتے ہیں اگر آپ کتنی دیر آپ سکول میں بیٹھتے ہیں آپ اس جگہ کو گندہ تر دیں گے تو کیا ہوگا گندگی پھیلے گی نا تو یہ صفائی تو نہیں ہوگی کام کرنے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں اور رہنے کی جگہ کو جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کو سافترہ رکھیں کام کرنے کے بعد چیزوں کو ان کی جگہ پر واپس رکھیں یعنی جو آپ کام کریں جو چیز جہاں سے اٹھائی ہے تو اس کو استعمال کرنے کے بعد اس جگہ پر واپس رکھیں کورا کر کر گلی میں یا راستے میں نہ پھیکے کوئی بھی گند ہے گھر کا گند ہے یا اگر کوئی آپ لیس کھا رہے ہیں چپس کھا رہے ہیں کچھ بھی کھا رہے ہیں اس کا ریپر جو ہے گلی میں نہ پھیکے نہ ہی راستے میں پھیکے اگر آپ گھر میں کھا رہے ہیں تو آپ گھر میں ڈسپی میں ڈالیں باہر ہے تو باہر آپ کو ڈسپی نظر ہے وہاں پر ڈالیں اس طرح گندگی نہیں پھیلے گی کاغذ کے ٹکڑے اور گندگی پوڑے دان میں پھینکیں یعنی کاغذ اگر پھاڑ رہے ہیں پھاڑ کس کے ٹکڑے اور گندگی کچھ پیائے یعنی خالی ریپ پر دیں تو وہ پوڑے دان یعنی ڈس پین میں ڈالیں ان باتوں پر عمل کرنے میں ہم سب کا فائدہ ہے آئیے ہم اہد کریں یعنی آئے ہم وعدہ کریں کہ ہم اپنا جسان لباس یعنی کپڑے گھر سکور اور محوز ساف سترہ رکھیں گے اس طرح ہمارا گھر ہمارا کمرہ جماعت اور ہمارا وطن ساف سترہ رہے گا اور اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا کیونکہ اللہ تعالی ساف سترہ نینے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جی بچو آپ نے اس سب کی پڑھائی کا لیے آئندہ آپ اپنے گھر کو اور جی جو کہ آپ رہتے ہیں اپنے کمرہ جماعت کو اپنے وطن کو کیا رکھیں گے ساف سترہ رکھیں گے وعدہ کریں یہ دیکھیں یہ بچے جو ہے نیچے بوڈل گری ہوئی ہے تو کیا ہے یہ اٹھا رہے ہیں اٹھا کے کس میں ڈالیں گے دھنس بھی میں ڈالیں گے اس طرح کیا بچے کریں ہیں سفائی کا خیار رکھنے ہیں تو آپ نے بھی آئندہ کیا کرنا ہے سفائی کا خیار رکھنا ہے بے شک آپ کا گھر ہو بے شک آپ کی گلاس ہو بے شک آپ کا گلی ہو یا محلہ جیتے بھی رہے گے اس کو آپ نے ساف سترہ رکھنا ہے اور باہر کوئی چیز نہیں پھینکنی آپ نے تو آج دن کیا ہے آپ اس طرح پیج ریڈی کریں گے جمعیرات کومہ بیس مائی کومہ دو ہزار اکیس فل سٹوک جماعتہ کام انوان لکھیں گے طہارت و صفائی اس کو آپ نے انڈالائن کرنا ہے ایک لائن چھوڑ کے آپ نے لکھنا ہے سوالات کے جوابات لکھیں سوال نمبر ایک ہے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے یہ دیکھیں فرس لائن میں اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے آپ جواب لکھیں گے اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے آدھا جواب آپ نے اندر ہے لکھیں گے اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے سوال نمبر دو دیکھیں یہ دیکھیں اس سبقی مشت میں دیکھیں سوال نمبر دو ہم اپنے جسم کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں صفائی اور پاکیزگی کے لئے ہمیں کیا چاہیے کہ ہر روز غوصل کریں تو ہم اپنے جسم کو کیسے پاک صاف رکھ سکتے ہیں تو ہم جواب لکھیں گے ہم اپنے جسم کو ہر روز غوصل کر کے کیا کر سکتے ہیں پاک صاف رکھ سکتے ہیں ہم اپنے جسم کو کیا آدھا جواب اندر ہے ہر روز غوصل کر کے پاک صاف رکھ سکتے ہیں یہ سوال نمبر دو کا جواب ہے جی سوال امہ تین ہے ہمیں اپنے محول کو صاف رکھنے کے لئے کیا کرنا چاہیے جی ہمیں اپنے محول کو صاف رکھنے کے لئے کیا کرنا چاہیے تو آپ کیا لکھیں گے ہمیں اپنے محول کو صاف رکھنے کے لئے اپنے ایڑ گرد کو صاف سترہ رکھنا چاہیے ٹھیک ہے یعنی ٹھیک ہے یہ ہو کہ ایڑ گرد کا مطلب کیا ہو گیا یعنی اپنے گلی محلے سکول یعنی جہاں بے آپ رہتے ہیں اس کو تو آپ کیا لکھیں گے اپنے اردگرد کو ساتھ سترا رکھیں اور آپ لکھیں گے پورا کر کر باہر نہ پھینکیں کیا لکھیں گے اہلے آپ لکھیں گے اپنے اردگرد کو ساتھ سترا رکھیں اس کے بعد آپ لکھیں گے اور پورا کر کر گلی کے بعد آپ لکھیں گے باہر آپ پھینکیں اس طرح ہم اپنے محول کو ساتھ سترا رکھ سکتے ہیں یہ تین سوالات کے جوابات ہیں یہ آپ نے اسلامیت کی کوپی پر لکھنے ہیں